اس مقس کی بڑい قبر تک دل پور سے پلس اور نسلیوں کی بیچ مطفیر کی خبر آ رہی ہے مطفیر میں دو جوان شہید ہو گئی ہیں اور دو جوان بھائل ملوحی اور بودھلی کیمپ کی بیچ یہ مطفیر ہوئی ہے آئی دی بلاس کی چپیٹ میں آئی تی cái جوان یہی سہید ہو گئی ہے یہ کی شہادت ہو گئی ہے پلس اور نسلیوں کی بیچ مطفیر میں دو جوان شہید ہونے کی خبر مالواہی شیطر میں آئی ڈی بلاسٹ کی شپیڈ میں جانے سے دو جوان سہید ہوئے ہیں پولیس اور نکسلیوں کی بیچ سے ایک بار سب سے مطفیر لگاتا ہے مطفیر کے خبریں آ رہے ہیں چندگر سے مطفیر میں دو جوان سہید اور دو غائل ہیں مالواہی اور بودھلی کیم کی بیچ سے مطفیر ہوئی آئی ڈی بلاسٹ کے شپیڈ میں آئے ہیں جوان روڈ اوپننگ پارٹی پر نکسلیوں نے حملہ کیا اس وقت کی بڑی خبر نکسلیوں کی مطفیر میں دو جوان سہید آدھر جوان کائل چاہت آسطوش تیباری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آسطوش دو جوان سہید بتا جارہے ہیں دو جوان کائل آدھکارک کیا پستی ہو پائی ہے کیا ان نکسلیوں نے گھات لگا کر حملہ کیا منچہ کیا تھی ان کی دیکھیں یہ پہلے سے ہی اس طریقے سے نکسل گٹی ویدھی اس کیمپ میں دیکھی گئی ہے اور مالے واہی جو کیمپ جو کیمپ اسٹھاپیت ہوا ہے یہ نیا کیمپ یہاں پر اسٹھاپیت کی گئی ہے اور بیٹے دنوں میں اسپی اور آئی جی بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اس کیمپ میں اور لگا کر نکسلیوں کی گٹی ویدھی وہاں پر دیکھی جاری تھی اور نکسلی کی جو نظر اس کیمپ میں تھے کیونکہ اور کئی دنوں سے یہ بھی جو خبر آ رہی تھی کہ وہاں پر نکسلی گٹی ویدھی بھی دیکھی گئی ہے اور کیمپ بھی وہاں پر نکسلیوں نے بنا رکھا ہے لیکن یہ اسپسچ نہیں ہو پا رہا تھا اور آج جس طریقے سے سیریل بلاچ یہاں پر کیا گیا ہے لگوک آنٹ آئیڈی یہاں پر نکسلیوں نے جوانوں کو انبوس میں فاسنے کے لیے لگا رکھا تھا جس میں سیریل بلاچ کر کے کرنے کے بعد دو جوان یہاں پر سہید ہو گئے ہیں لے جایا جا رہا ہے بتا دیں کہ جو روڈ اپنی روڈ یہاں پر بنائی جاری تھی اسے روڈ اپنی پارٹی یہاں پر تینات کیا جاتا اور اسی دوران نکسلی ایمبوس میں فاسانے کے ساجس میں یہاں پر کامیاب ہوئے ہیں اور جوانوں کو یہاں پر نقصان اٹھانا پڑا ہے بتا دیں کہ یہ اوٹھا کی طرف یہ روڈ جاری تھی اور یہ اس روڈ ابو جمہار کو کنیکٹ کر رہی تھی اس کو بنانے کے لیے کافی دنوں سے پریاد کیا جا رہا تھا لیکن نکسلی گتیویدی کی کاران کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ رہی تھی روڈنے کے لیے جوانوں کو تینات کیا گیا تھا لیکن جوان یہاں پر نکسلی جو ہے وہ جوانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے لگتا تھا تمام جان کرے گئے آشتوش آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پنکج بھدوریا بجھوڑکا ہے سیوگی پنکج ایک اور کائرانا کرتوت ہے نکسلیو کی درکل خیلی بات ہے نکسلیو کی یہ کائرانا کرتوت ہے اور میں بتا دوں کہ یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ جنتے وڑا جیلے کے بازپور خانہ چیتر سے یہ نرائن پور جانے والی روڈ ہے 20mm کی روڈ ہے اور یہ کافی سمیزم سی لیلاکہ ہے کیونکہ یہ نکسلیو کے ہارٹکورٹ جون کی گھجرنے والی روڈ ہے 15-20mm روڈ ہے اس روڈ پر 155 باتانیاں تھی کئی کمپنیاں تینات ہیں یہ آروپی پارٹی ملی ہوئی تھی اور اس میں سے یہ جوان گھائل ہوا ہے بیارپی اب 155 باتانیاں کے ایس آئی ہیں جن کا نام ایس ایم رحمان بھی ہے انہیں لیا گیا ہے گھٹنا میں ایک ہتھیار ملتا ہے جانکاری مل رہی ہے ایک ہتھیار ملتا ہے اور یہ اوٹی تیتی میں ملتا ہے اور اس میں ملتا ہے اس طریقے کی بڑی گھٹا پانجام دینے کی خیرات میں رہتے ہیں کہیں نہ کہیں چوپ ہوئی ہے جو دن کے دو بجے ملتا ہے ملتا ہے جوان کو اپنے نیسانے کو دی آئی جی چلے چمام جانکار اگلی شکریہ آپ پا پنگاچ ملتن میں پرال اتنا ہے دی جی اے چاہزو